اور بہت سار اقدامات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ ماضی واپس آجائے دس ملے کے اوپر اس وقت پونے چار لاکھ روپیہ ٹیکس ہیں دس ملے کے پلوٹ کو ٹرانسپر کرانے کا یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے اندر پروفٹی بلٹی ہمیشہ ہے چاہے جنہیں مہنگی بھی ہو جائے پھر بھی پروفٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروپٹیویجن ٹی وی ریل سٹیٹ کے لیے ایک بہترین خبر یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہونے والے ہیں عمران خان کی مقبولیت اس میں آڑے آ رہی ہے لوگوں کی جو ویل ہے اس میں آڑے آ رہی ہے حالانکہ اسٹیبلشمنٹ میں پورا ہی دوران کیا ہے کہ نواز شریف کو لائے ہیں ان کے جو سزائیں تھی ان کو محتل کروایا ہے اور بہت سار اقدامات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ ماضی واپس آ جائے لیکن وہ نہیں آ رہا اس میں ایک پرابلم ہے لیکن کچھ بھی ہو میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو مجودہ صورتحال ہے اس میں اگر نواز شریف ہی آ جائے یا کوئی بھی الیکٹڈ وزیراعظم آ جائے تو پاکستان کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا یہاں ایک بات اہم ہے کہ نواز شریف کی حکومت جب جب آئی ہے ریل سٹیٹ زیر اطاقی رہا ہے ریل سٹیٹ کے اوپر ٹیکسیشن زیادہ ہوئی ہے اس کو کنسٹرکشن کو کبھی انکرج نہیں کیا نواز شریف کی حکومتوں نے ابھی شباہ شریف کی حکومت گزری ہے آپ نے دیکھ لیا جو سولہ مہینے تھا تو ریل سٹیٹ کا کیا حشر ہوا یعنی دس مرلے کے اوپر اس وقت پونے چار لاکھ روپیہ ٹیکس ہیں دس مرلے کے پلوٹ کو ٹرانسپر کرانے کا پونے چار لاکھ روپیہ ایک خریدار ٹیکس دیتا ہے فور ٹائم بڑھ چکا ہوا ہے تو اس سے ریل سٹیٹ میں جو ٹرانسپرشن ہے خریدار فروقت ہے وہ منیموم لیبل پر چلا جاتا ہے کیونکہ اگر لوگوں کو ٹیکس زیادہ دینا ہوگا اور ان کو بجت کام ہوگی تو نیچرلی بزنس نہیں ہوگا تو یہ حکومت جب بھی نواز شریف کی اگر آئے گی تو اس میں کوئی ہمیں ریل سٹیٹ والوں کو بہت زیادہ expect نہیں کرنا چاہئے لیکن جو اچھی چیز ہو سکتی ہے کوئی بھی ایلیکٹڈ گورمٹ آئی ایلیکٹڈ تو وہ عوام کے معاف عاملے میں ضرور سوچیں گے جو موجودہ سٹ اپ ہے اس کے مقابلے میں بہتر ہی سوچیں گے کیونکہ وہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں عوام کے نمائندے عوام کی فیور کی بات کرتے ہیں جیسا کہ ہو سکتا ہے وہ شوگر ملوں سے مل کے شوگر کی قیمت کو نیچے کرنے کوش کریں ہو سکتا ہے وہ جو سٹیل ناپائد ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے یا مہنگا ہو گیا ہے اس کو کم کرنے کوش کریں سمنٹ کو ہو سکتا ہے وہ کم کرنے کوش کریں کیونکہ سمنٹ جو ہے وہ صرف کنسٹرکشن میں کے پروجیک سے علاوہ اور بہت ساری جگہ پر استعمال ہوتا ہے روڈ انفرسٹرکچر کے لیے سمنٹ چاہیے ڈیم بننے ہیں اس طرح کے اور بہت سارے پروجیک ہوتا ہے جہاں سمنٹ استعمال ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ جو بھی اقدام ہوا ہے کہ جس کی ویسے گاڑیوں کو جو ہے ہاف وزن کر دیا گیا ہے اس کی ویسے جو دو ڈائی سو روپیہ مہنگا ہوا ہے پر بیگ وہ عوامی پریشر کی ویسے کم کریں اور بہت سارے اقدامات ہیں جو کوئی بھی عوامی حکومت جو ہے وہ کرتی ہی ہے ورنہ وہ کس نام کی عوامی حکومت ہے پیٹرول کی پرائس نیچے کریں گے مزید ٹھیک ہے ڈالر کی قیمت نیچے کریں گے مزید اگر کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ آگئی کوئی ایسا منصوبہ بنائیں گے جس پیسے عوام کو ریلیف پہنچے کیونکہ اگر عوام کو کوئی بھی منتخب حکومت ریلیف نہیں پنچا سکتی تو وہ بہت جلد عوام کی نظر سے گر جاتی ہے تو کوئی بھی حکومت عوام کو انسینٹیف دیتی ہی رہتی ہے جیسے آپ نے عمران خان کے دور میں دیکھ لیا انہوں نے کس طرح کی اقدامات کیے تھے انہوں نے پیٹرول کی ایون نیچے کی تھی حالانکہ مشکل تھا لیکن انہوں نے عوام کو خوش کرنے کے لیے عوام کو مطمئن رکھنے کے لیے انہوں نے ایسا اقدام کیے پھر یہ جو ہیلتھ کارڈ تھا جس میں دس لاکھ کے اندر آپریشن ہو سکتا تھا کسی بھی پرائیویٹ ہسٹال میں گز جائیں آپ دس لاکھ روپے کا بجٹ ہے یہ بہت بڑا اقدام تھا یہ کوئی جمہوری اقومد ہی کر سکتی ہے جو دوسری اقومد ہوتی ہیں وہ یہ اس طرح کی لیکشری افورڈ نہیں کرتی کیونکہ وہ کوشش کرتی ہیں کہ لوگوں پر ٹیکس ڈالیں گو پر لوگوں کا ان کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہوتا تو اس لیے جمہوری اقومد کوئی بھی ہو وہ اس اقومد سے بہتر ہی ہوگی تو وہ عوام کی فیور میں جائے گی آخر میں ریل اسٹیٹ کو ٹیکسیشن لگا لیں یا اس کو توجہ نہ دیں اسے بھی فرق نہیں پڑتا لیکن ریل اسٹیٹ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں جو اس انڈسٹری میں کنسٹرکشن انڈسٹری میں جو چیزیں لگتی ہیں استعمال ہوتی ہیں ان کو کوئی ریگولیٹ ہو جائیں ان کی قیمتیں کوئی ان میں استحکام آ جائے یہ بھی اس سیکٹر کے اوپر بہت بڑا احسانے عظیم ہوگا کیونکہ اس سے بھی اس سیکٹر جو ہے مزید فلورش ہوگا پھلے پھولے گا کیونکہ یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے اندر ہمیشہ ہے چاہے چیزیں مہنگی ہو جائے پھر بھی پروفٹ ہے لوگ مہنگا خریدنے کے لیے تیار ہو جائے کیونکہ یہ بیسک نیڈ ہے چھت روٹی کپڑا مکان یہ سکا جاتا ہے نا علاج مال جاتا لیے یہ بھر وقت بندوں کی ضرورت رہنی ہے اس کو آپ کوئی مدہ مس نہیں کر سکتا تو اس لیے کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر فائدہ ہو سکتا ہے ریل شیٹ میں شاید اتنا فائدہ نہ ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ہم عوامی حکومت آئے اور وہ کریک ڈاؤن کریں کوئی جہلی سوسائٹیاں ہیں وہ ختم ہوں تاکہ لوگوں کوئی جو ہم وہاں پیسہ لوٹ رہا ہے وہ لوگوں کا وہاں نہ لوٹیں تو کوئی نہ کوئی اچھے اقدام ہوں گے تو ہمیں اچھے کی تو کوئی رکھنی چاہیے جب بھی کوئی پولٹیکل گورنمنٹ آجے اور اللہ کرے وہ جلدی آجے پروپ ٹیوی ٹیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ